ہلو دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایکواریم کا سائٹ کیسے ڈی سائٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ اور اگر جو آپ بھی نئے ایکواریم لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیں پہلے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں اس کے بعد آپ نئے ایکواریم لیں اور یہ ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ کتنے فیٹ کے ایکواریم میں کون سفیس لکھ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر جو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا ایکواریم کا سائٹ اس بات پر بھی ڈیپین کرتا ہے کہ آپ اس میں کون سفیس رکھنا چاہتے ہیں اور کتنے قوانٹیٹی میں رکھنا چاہتے ہیں ایکواریم کا سائٹ ڈی سائٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ ڈی سائٹ کر لینا چاہیے کہ آپ کو کون سفیس پہلنا ہے ایکواریم کا سائٹ ڈیپین کرتا ہے کہ وہ سلو سویمر ہے پاسٹ سویمر ہے وہ کتنی انچ تک گرو کر سکتی ہے اور وہ کتنی ایگریسی فیس ہے نون ایگریسی فیس ہے ان ساری باتوں پر ڈیپین کرتا ہے کہ ٹینگ کا سائٹ کتنا بڑا ہونا چاہیے تو میں نے ایک لسٹ بنایا ایک فیٹ سے لے کے پانچ فیٹ ٹینگ کے اوپر جس میں میں بتاؤں گا کہ آپ کتنے فیٹ میں کتنے مچھلیا رکھ سکتے ہیں اور میں بول ایکواریم کو بلکل سجیسٹ نہیں کرتا کہ آپ بول ایکواریم میں مچھلی کو رکھیں تو بول ایکواریم آپ لینا ہی چاہتے ہیں تو اس میں آپ ایک بیٹا فیس کے ساتھ ایک بول ایکواریم لے سکتے ہیں لیکن بیٹا فیس کے علاوہ آپ کوئی بھی فیس کو بول ایکواریم میں نہیں رکھیں کیونکہ اس میں اتلاہ سپیس ہی نہیں ہوتا کہ اس میں اچھے سے کوئی بھی فیس سیونگ کر پائے اس میں نہ فیلٹر لگا سکتے ہیں نہ ائر پمپ لگا سکتے ہیں بول ایکواریم تو بلکل نہیں لگ میں نے ایکواریم فیس کو تین کٹیگری میں باٹ دیا ہے جیسے اسمال، میڈیم اور لارج جو اسمال فیس میں آ جاتی ہیں مولی فیس، گپی فیس جو ایک انچ سے لے کر تین انچ تک گروہ کرتی ہے اس کو میں نے اسمال فیس کے کٹیگری میں ڈال دیا ہے میڈیم میں میں نے گولڈ فیس کو ڈال دیا ہے کیونکہ وہ بہت سلو سویم کرتی ہے اس کو اتنی بھی زیادہ سویس کی جرورت نہیں ہے اس لئے میں اسے میڈیم کٹیگری میں ڈال دیا ہے اور لارج جو بہت زیادہ اگریسیف فیس ہے ان کو سویم کرنے کے لئے کافی زیادہ سویس کی جرورت پڑتی ہے تو ان کو میں نے لارج کٹیگری میں ڈال دیا ہے میں ٹائنگ کا ساج انہی تین کٹیگریوں میں بتاؤں گا کہ کونسی کٹیگری کی فیس کتنے پیس ہمیں ٹائنگ میں رکھنا چاہیے اگر ہم بات کریں ایک فیس ٹائنگ ساج کی تو اس میں اسمال فیس ہمیں چھ پیس رکھنا چاہیے اور اگر میڈیم فیس کی بات کریں تو اس میں سنگل پیس ہی رکھنا چاہیے اگر ہم لوگ دو فیٹ ٹائنگ ساج کی بات کریں تو اس میں ہم لوگ اسمال فیس چھ رکھ سکتے ہیں اور میڈیم فیس دو رکھ سکتے ہیں اور لارج سنگل رکھ سکتے ہیں اگر ہم لوگ تین فیٹ ٹائنگ ساج کی بات کریں تو اس میں اٹھارہ اسمال فیس رکھ سکتے ہیں یا اس میں ہم لوگ چار میڈیم فیس رکھ سکتے ہیں یا اس میں دو لارج فیس بھی رکھ سکتے ہیں اگر چار فیٹ ٹینک سائج کی بات کریں تو اس میں تیس اسمال فیس رکھ سکتے ہیں آٹھ میڈیم فیس رکھ سکتے ہیں یا اس میں چار لارج فیس رکھ سکتے ہیں اگر ہم لوگ پانچ فیٹ ٹینک سائج کی بات کریں تو اس میں ہمیں نہیں لگتا کہ آپ لوگ اسمال فیس رکھیں گے تو اس لئے میں نے سیدھا میڈیم پیس سے سور کیا ہے تو میڈیم پیس ہم لوگ اس میں بارہ پیس رکھ سکتے ہیں لارج اس میں چھے پیس رکھ سکتے ہیں اور اگر جو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائج کیجئے